موجودہ دن سے پانچ سال قبل کچھ زخم صدیوں بعد بھی تازہ رہتے ہیں فراز وقت کے پاس بھی ہر مرز کی دوا نہیں ہوتی ہنین کے کمرے میں فل پنکھا چل رہا تھا کارپٹ پہ جائے نماز بچھائے زمور تشہد میں بیٹھی تھی نظریں ہاتھوں پہ مرکوز چہرے کی گرد پٹہ لب ہلتے ہوئے پھر اس نے دائیں بائیں سلام پھیرا اور دوا کے لئے ہاتھ اٹھائے تب ہی نگاہ علماری سے کچھ نکالتی ہنین پر پڑی زمر مسکرائی اور وہ جو کسی بات پہ جھنجلائی کھڑی تھی پھیکا سا مسکرادی اور پھر سے چیزیں اُلٹ پُلٹ کرنے لگی زمر ہاتھوں میں دیکھتی زیرے لب دوا مانگتی رہی پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی تو ہنین پلنگ کے کنارے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی اس کا چہرہ بھجا بھجا سا تھا نماغ کہیں اور اٹکا ہوا لگ رہا تھا کوئی پریشانی تھی شاید مگر کون پوچھے اور کون بتائے ان کا رشتہ اتنا پرتکلف تھا کہ دو سال سے سادی کی غیرموجودگی نے بھی ان کو قریب نہیں کیا تھا بس مسکراہت سے مسکراہت تک کا رشتہ کیا میں اسے یہی رہنے دوں ہا نا اس نے جائن آماز اٹھانے سے قبل پوچھا ہنین نے ازبات میں گردن ہلائی ابھی امی دو چار سلاواتیں مزید سنائیں گی تب وہ وضو کرنے جائے گی زمر کو معلوم تھا ہنین چہرہ ہتیلیوں پر گرائے بیٹھی رہی پھپو آپ تو ساری نمازیں پڑھتی ہیں نا میں آپ سے ایک بات پوچھوں وہ الجھن بھرے انداز میں اسی طرح پوچھنے لگی جیسے ریاضی سائنس یا مارشت علوم کے سوال ڈسکس کرنے ہمیشہ اس کے پاس آتی تھی اس سے زیادہ وہ کچھ بھی ڈسکس نہیں کرتی تھی پوچھو وہ نرمی سے کہتی واپس جائے نماز پہ بیٹھ گئی کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے ہاں ہے زمر کے لیے جواب آسان تھا کیسے میرا مطلب ہے آپ اس محبت کی تعریف کیسے کریں گی زمر چند لمحے پر سوچ نگاہوں سے اس کا کم عمر چہرہ تکتی رہی اور پھر ذرہ سے شانے اچھ گائے میرا نہیں خیال کہ میں اس محبت کو ڈیفائن کر سکتی ہوں اوکے میری ایک کرسچن دوست نے پوچھا تھا اسی لئے پوچھ رہی تھی میں وہ سر ہلا کر اٹھ گئی زمر نے گردن موڑ کر اسے باتھروم جاتے دیکھا ماتھے پہ کٹے بال اور باقی بال ہیر بینڈ میں جکڑے کندوں سے نیچے گرتے تھے چہرے پہ پھیلی الجھن اب بھی وہیں تھی کوئی مسئلہ تھا مگر خیر اس نے گھڑی دیکھی اب اسے گھر جانا تھا ورنہ امی خفا ہوں گی جب ہنین نماز پڑھ کر آئی تو زمر جا چکی تھی چونکہ ہنین سامنے نہیں تھی اس لئے وہ آج کچھ نہیں بھولی نہ ہنہ کو یاد رہا وہ بس بیزاری سے کمپیوٹر کے سامنے آ بیٹھی اور اسے آن کیا ڈیسٹ راپ کی گھڑی اس نے علیشہ کی ریاست کے مقامی وقت کے مطابق سیٹ کر رکھی تھی وہاں صبح ہو چکی تھی اور علیشہ آن لائن تھی چوکٹے میں علیشہ صاف نظر آ رہی تھی وہ دو سال پہلے کی نزبت اب ذرا بڑی لگتی تھی یہی کوئی بیس برس کی دوسرے چوکٹے میں ہنین تھی اداس اور خفا خفا سی اس کے گھر والوں کو علیشہ کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ سارا وقت بھی ہنین کا کیمرہ آن رہتا تو کسی کو مسئلہ نہ ہوتا تم اداس لگ رہی ہو علیشہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی بوجھ گئی ہنین نے گردن دائیں بائیں ہلائی مگر آتکھوں میں وہی اداسی چھائی رہی میں فورم پر تمہارے سوال کا جواب پوسٹ کرنے لگی تھی ساتھی وہ کیس دبائے جا رہی تھی علیشہ نے چیک کیا پھر اس کی آنکھیں چمبے سے سکڑیں ہنین مجھے لگتا ہے تم نے غلط جواب لکھ دیا ہے میرا سوال تھا کیا آپ کو خدا سے محبت ہے تم نے جواب میں پتہ نہیں کیا لکھ دیا ہے یہ سچ ہے مجھے واقعی پتہ نہیں مگر علیشہ چپ ہو گئی ہنینہ مٹھی پہ تھوڑی اگرائے اسے دیکھ رہی تھی ہم زیادہ تر دین کی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو اپنے اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہیں اور تم بھی میری طرح اپنی کتاب بہت پڑھتی ہو پھر بہت نہیں میں ہفتے میں ایک دو دفعہ ہی پڑھ پاتی ہوں جب بھائی تھا تو ہم روز پڑھتے تھے مگر اب مجھے وقت نہیں ملتا ہنہ نے شانے اچھکائے دیکھو علیشہ میں چھوٹ نہیں بولوں گی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ نوولز اور ڈرامے جن میں ہیرو یا ہیروین بہت ہی گناہگار ہوتے ہیں اور پھر کسی بڑے واقعے کے بعد وہ بلکل مذہبی ہو کر اللہ کی محبت میں سب گناہ چھوڑ دیتے ہیں میں ایسی کہانیوں کی بہت قدر کرتی ہوں مگر میں خود کو ان سے ریلیٹ نہیں کر سکی کبھی میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں اعترام بھی کرتی ہوں دعا بھی مانگتی ہوں اسے معبود تسلیم کرتی ہوں میں امی اپنے بھائیوں ابو اور مڑ کے دیکھا زمر جا چکی تھی کب کی اور کچھ دوسرے رشتہ داروں سے بہت محبت کرتی ہوں اسی لئے میں کہہ سکتی ہوں ذرا تاوقف کر کے وہ چہرہ ہتیلی سے ہٹا کر پیچھے ٹیک لگاتی ہوئی صاف کوئی سے کہنے لگی تمہاری ساری تقریر ایک طرف ابھی تم کس بات پر پریشان ہو میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرو ہاں ایک اسکول کا مسئلہ ہے خود ہی حل ہو جائے گا وہ تل ہوئی علیشہ نے لب بھیج کر نفی میں گردن ہلائی اس کی سرمئی آنکھوں میں فکر مندی تھی مسئلے خود حل نہیں ہوتے کرنے پڑتے ہیں اور اس کے دو طریقے ہیں یا تو خود میں حمد تلاش کرو یا زیادہ حمد والے کو تلاش کرو اور پھر وہ عادتا ہسی یہ اس کا انداز تھا زیادہ حمد والا ہنین نے مڑ کر دروازے کو دیکھا پھر نفی میں سر جھٹک کر سیدھی ہوئی کیا تم نے پریزن بریک کا یہ سیزن ختم کیا ساتھی فون کی گھنٹی بجنے لگی ہنین نے بیزاری سے دور پڑے فون کو بجھتے دیکھا امیہ اور سیم زمر کے جاتے ہی سونے چلے گئے تھے اسے ہی اٹھنا پڑے گا نہیں ابھی چھٹی قسط میں ہوں یار اس بار مزہ نہیں آ رہا ویسے مجھے مائیکل سے زیادہ لنکن پسند ہے اچھا میں چلتی ہوں اس وقت میری ایک رشتے دار آنٹی کا فون ہوتا ہے عموماً اور وہ لمبی بات کرتی ہیں وہ الویدائی کلمات کہتی سائن آف کرنے لگی پھر بھاگ کر مسلسل بچتا فون اٹھایا سیہل آئی پہ جانا نمبر تھا مگر پھر بھی کہیں دیکھ رکھا تھا ہیلو جی ہنین بات کر رہی ہوں اوہ جی 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 شور ابھی ابھی نہیں مگر شام میں مامو آئیں گے ہماری طرف تو میں ان کے ساتھ آ جاؤں گی شور اورنگزیب انکل مسکرا کر اس نے فون رکھا چہرے پہ آئی ساری کلفت بیزاری زائل ہو گئی اور وہ امی کو بتانے بھاگی اورنگزیب صاحب کو کام تھا اور انہوں نے اسے بلایا تھا واہ اب بہتیاد کی کوئی صورت نہیں رہی قاتل سے رسم و راہ سوا کر چکے ہیں ہم لیڈز میں سرمئی صبح اپنے اندر نمی سموئے اتر رہی تھی سارا کے کچن کی کھڑکی سے بادلوں سے ڈھکا آسمان صاف نظر آتا تھا وہ چولے سے سوس پین اتار کر گرم دودھ کپ میں مڈیل رہی تھی پیچھے کرسی پہ زکیہ بیگم بیٹھی پھل کارٹ کر سادی کے سامنے رکھتی جا رہی تھی وہ جب سے آیا تھا خاموش پیٹھا تھا کتنے دنوں بعد آئے ہو اتنا نہیں ہوتا کہ چکر لگا لو وہ بھی میرے وارث کو شکایت کرنے پہ کہ ندرہ تاپا سے کہیں سادی کی خبر لیں تم آ جائے ہو پچھنی میں کر رہی ہوں یا تم اپنے ازلی سادہ انداز میں عبرو سکیڑتے بولتی ہوئی وہ ادھر آئی میز پر رکھی باری باری ہر مگ میں چمچ ہلایا پھر سب کے سامنے مگ رکھیں زکیہ بیگم نے مگ اٹھاتے ہوئے بقور سادی کو دیکھا آج سادی نے آتے ساتھی بچیوں کا نہیں پوچھا وہ چونک کر سملہ ذرا سا مسکر آیا نہیں تو میں بس وہ ہی تو امی یہ آج بہت بجھا بجھا لگ رہا ہے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ اپنا کپ لے کر سامنے بیٹھتی وہ سنجید کی سے پوچھنے لگی وہ شرمندہ ہو گیا اصل میں میرا مسئلہ نہیں ہے میرا ایک دوست ہے اس کا مسئلہ ذرا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اوکے سارا نے توجہ سے سنتے ہوئے کپ لبوں سے لگا لیا اس لڑکے کی ممی کافی کافی پوزیسف ہیں اور کیرنگ بھی وہ ادھر آیا بھی اس لیے کہ اس کی ممی اس کو میرے ساتھ رکھنا چاہتی تھی تاکہ میں اس کا خیال رکھوں اور اس پہ نظر بھی رکھوں وہ ڈرکس پہ چلا گیا تھا پہلے اوہ تو کیا اس نے ڈرکس چھوڑ دی زکیہ بیگم نے ذرا فکرمندی سے پوچھا سادی کے چہرے پر بے بسیدہ رائی یہی تو مسئلہ ہے میرے اور اس کے سبجیکٹس الگ ہیں ڈپارٹمنٹ الگ ہیں کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے اس کی ممی کی ہر میل کے جواب میں میں سب اچھا ہے کی رپورٹ دیتا تھا مگر ابھی کچھ دیسی لڑکوں سے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ پھر سے ڈرکس پہ چلا گیا ہے شاید کوئی لڑکی چھوڑ گئی ہے اسے ایک تو اسے بھی ہر مہینے سچی محبت ہو جاتی ہے آخر میں وہ جل کر بولا زکیہ اور سارا ہنس پڑی اس دن اس نے گاڑی کہیں ماری ہے جرمانہ بھی ہوا مطلب چالان شکر ہے وہ اس وقت ڈرکس پہ نہیں تھا ورنہ معاملہ بگڑ جاتا اس کی ممی کو نہیں معلوم یہ بات اب میں کیا کروں دوست کی شکایت لگاؤں یا اس کے عیب چھپاؤں دیکھو سادی سارا کپ رکھ کر سنجید کی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میرا حق ہے کہ مجھے اپنے بچے کے ہر کام کی رپورٹ ملے بتاؤ تاکہ وہ اس کی اصلاح کر سکے اگر اس کی جگہ سیم یہ کرتا تو تم یہی چاہتے کہ تمہاری امی کو خبر دی جائے ہے نا اوہ سادی کے لب سکڑے پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا وہ سمجھ گیا تھا سارا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے اس کی ماں کو بتاؤ تاکہ دو جوتے لگائے وہ اس کو زکیہ بیگم کی ساری ممتہ جاگ اٹھی تھی وہ مسکرا کر رہ گیا تھینکیو آپ دونوں کا پھر کپ اٹھاتے ہوئے موضوع بدلا وارث مامو ٹھیک ہے صرف ایک سال رہ گیا ہے نا آپ کے پروگرام کا صرف پورا ایک سال پڑا ہے سارا گھونٹ بھرتے ہوئے اداسی سے مسکرائی اور پھر ہم بالاخر ایک فیملی ہوں گے اور فیملی کی طرح رہیں گے بہت خوار کر دیا ہے ان پڑھائیوں نے واقعی زکیہ بیگم بھی سارا کو دیکھتے ہوئے مغموم سی مسکرا دی صرف ایک سال پورا ایک سال رہ گیا تھا سارا گھونٹ بھرنے لگا ہمیں نے روک لیا پنجائے جنون ورنہ ہمیں اسیر یہ کوتہ کمند کیا کرتے لاؤنج کی قد آدم کی ارکی کے ساتھ جواہرات کھڑی باہر دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی اور ہاتھ میں جکڑے موبائل پہ سارا گھونٹ کی تازہ ایمیل کھلی تھی موبائل اتنی دیر سے یوں پکڑ رکھا تھا کہ سکرین پسینے سے نم ہو گئی تھی مہری انجیو قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی معدب سا پکارا مسس کاردار آپ کی تمام پیکنگ مکمل ہو گئی ہے رات کے لیے لیڈز کی فلائٹ بھی بک کروا دی ہے اور مسس شہرین نے کہا ہے کہ وہ بھی چلیں گی جواہرات نے ابرو سے ہوں کا اشارہ کیا تو وہ وہاں سے پلٹ گئی تب ہی اورنگزیب سیڑھیاں اترتے دکھائی دیئے جواہرات آہٹ پہ بھی بدستور باہر دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ پیچھے ایک سوفے پہ ٹانگ پہ ٹانگ جمع کر بیٹھ گئے اچانک ہی تم نے انگلنڈ جانے کا پروگرام بنا لیا میں شیرو کو مس کر رہی تھی اور اس بہانے شہرین اور سونیا کا بھی دل بہل جائے گا ہاشم کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا یعنی کہ تم نے اسے ایک مکمل فیملی ٹرپ کی شکل دے دی ہے ویری گوڈ اور میرے ڈاکیومنٹس وہ بہت زبط سے اسے دیکھ کر بولے جواہرات نے مڑے بنا ذرا سے کندے اچھکائے کیا میں دو دن سے کئی دفعہ بتا نہیں چکی کہ میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا ہے اور اس لیے وہ فیل وقت ریکاور نہیں ہو سکتے ان کا ڈراف تیار بھی نہیں ہو سکتا اور چونکہ اب تم باہر جا رہی ہو تو ایک مہینے کے لیے کام ملتوی ہو گیا تب تک تو میری سماعت کی تاریخ بھی گزر جائے گی اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو تمہیں ہی ہوگا اس تنزیہ لہجے پر بھی جواہرات سکون سے کھڑی باہر دیکھتی رہی دفتن خاور اندر آیا سوٹ میں ملبوس طرح شیدہ موچھوں والا وہ چونتیس پینتیس ورس کا آدمی تھا جی سر آئیے خاور صاحب اور ذرا وضاحت کیجئے کہ آپ جیسا ایکسپرٹ میری بیوی کا ایک لیپ ٹاپ کیوں نہیں ٹھیک کر سکا خاور نے ذرا کی ذرا جواہرات کو دیکھا اور پھر اورنگ زیب کو دو نا خداوں کا ہونا بھی ازاد تھا سر میں نے کوشش کی مگر مسئلہ میری سمجھ سے باہر ہے اگر آپ کہیں تو کسی پروفیشنل کے پاس لے جاؤں یا آفیس سے کسی کو بلا کر جواہرات تیزی سے اس کی طرف مری میرے لیپ ٹاپ میں ہماری کمپنی کے کتنے خفیہ ڈاکیومنٹ سے معلوم ہے تمہیں میں کیسے اسے کسی دوسرے کے حوالے کر سکتی ہوں میری بیوی کو یہی خوش فہمی ہے کہ میں کسی اور کو لیپ ٹاپ نہیں دے سکتا جبکہ میں دے سکتا ہوں میری انہوں نے خشمگی نگاہ دونوں پہ ڈال کر میری کو آواز دی جواہرات نے مسترب سی ہو کر خاور کو دیکھا اور خاور نے ذرا پیشانی سے اورنگ زیب کو ان دونوں کا خیال تھا کہ اورنگ زیب یہ نہیں کرے گا مگر مگر سر اورنگ زیب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرایا میری سامنے آئی تو انہوں نے اسے صرف اشارہ کیا وہ پہلے سے متعلق کر دی گئی تھی سو سر کو خم دیتی باہر نکل گئی جواہرات گویا سلک کر واپس دیکھنے لگی اس کے چہرے پہ شدید استراب پھیلا تھا یہ آدمی ناقابل برداشت تھا شدید ناقابل برداشت دلبری ٹھیرا زبان خلق کھلوانے کا نام اب نہیں لیتے پری روز ظلف بکرانے کا نام اینکسی کے اندر چھوٹا سا لیونگ روم تھا جس میں ٹی وی چل رہا تھا اور سامنے بیٹھی ہنین چینل بدل رہی تھی اس نے ماتھے والے بال چھوڑ کر باقی پونی میں باندھ رکھے تھے اور ذرا بے چینسی لگ رہی تھی ندرت اور فارس خاموش سے بیٹھے تھے تم نے اورنگ زیب انکل کی طرف نہیں جانا انہوں نے بلایا جو تھا ندرت نے اسے پکارا ان کی نوکرانی نے ہمیں آتے دیکھ لیا تھا جب بلانا ہوگا خود بلالیں گے اچھا اٹھ کر ہمارے لئے چاہے تو بنا دو کوئی کام نہیں کرتی تم امی آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ ہنہ تم باہر چلی جاؤ ہمیں بات کرنی ہے تو میں چلی جاؤں گی وہ ریموٹ رکھ کر برا سا مو بناتی اٹھ گئی فارس خاموشی سے دیکھتا رہا اب کہاں جا رہی ہو ندرت نے پھر پکارا وارس مامو کے پاس وہ کال سننے باہر گئے تھے وہیں رہ گئے وہ داخلی دروازے سے باہر نکل آئیں اور دروازہ ذرا سا کھلا چھوڑ دیا پھر باہر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کان لگا کر سننے لگیں آنکھوں میں شرارت اور لبوں پہ مسکراہت تھی جی کیا بات کرنی تھی آپ کو فارس کی آواز صاف صاف سنائی دے رہی تھی ایسا ہے فارس کے سلیم بھائی نے اپنی بیٹی زرتاشہ کے لیے اشاروں کے نائیوں میں بات کی ہے اگر تمہیں کوئی اتراز نہ ہو تو میں بات شروع کروں وہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئیں اور بڑی آس سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں کیا زرتاشہ ہی ہے خاندان میں واحد لڑکی اس نے ناکھ سے مکھی اڑائے اور بیزاری سے ادھر ادھر دیکھا اچھا تم بتاؤ جہاں تم کہو گے میں رشتہ لے کر چلی جاؤں گی ہنین چہرہ دروازے پہ جھکائے لب شرارت سے دبائی سن رہی تھی فارس چند لمحے ندرت کو دیکھتا رہا آپ کی نند اس کا بھی تو ابھی کہیں رشتہ نہیں ہوا بہت ہی کوئی سرسری انداز میں کہا ندرت چونکی پھر آنکھوں میں خوشگواری ابری ہاں اس کا بھی پھر رک گئی آنکھوں کی جود پجھ گئی فارس نے غور سے ان کے تاثرات دیکھے میں اس کے قابل نہیں یا وہ میرے نہیں اصل میں میری ساس وہ اتنی آسانی سے نہیں مانیں گی نہ مانتی تو نہ مانیں ایک دفعہ بات کر کے دیکھ لیجے گا بس اس کے تاثرات ذرا سخت ہو گئے ندرت نے جلدی سے بات سمبھالی نہیں میں پوری کوشش کروں گی وہ بہت اچھی لڑکی ہے اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے اس کا ایک اور رشتہ بھی آیا ہوا ہے آج کل میں پھر اسی ہفتے جا کر بات کرتی ہوں اور باہر دل پر ہاتھ رکھے کھڑی ہنین حیران خوش ایکسائٹمنٹ غرض حرض جذبے سے گزر رہی تھی تب ہی کسی نے اس کو کان سے پکڑ کر دوسری طرف کھینچا وہ گربڑا کر گھومی وارث سامنے کھڑا تھا مامو میں آپ کی طرف ہی آ رہی تھی مگر میں نے سوچا کہ کنسویاں لینے میں بھی حرج نہیں ہیں اس نے ہنین کا فقرہ مکمل کیا وہ ابھی تک کان رگر رہی تھی اور وہ جھنجلا کر اسے دیکھ رہا تھا آپ کدھر رہ گئے تھے گرمی میں اتنی دیر سے کھڑے ہیں وہ گاڑی ہٹا کر اپنی سامنے کر رہا تھا اس نے فارس کی گاڑی کی طرف اشارہ کیا ہنین کا کان رگڑتا ہاتھ رکھا آنکھوں میں کچھ چمکا اس نے وارث کے ہاتھ سے چابی جھپٹی اور گاڑی کی طرف بھاگی جلدی سے دروازہ کھولا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اور ڈیشپورٹ کے خانے کو اُلٹ پُلٹ کرنے لگی وارث ذرا حیران سا اس کی طرف آیا کیا کر رہی ہو جب مامو ہمیں پک کرنے آئے تھے تو مجھے دیکھ کر جلدی سے کچھ اس میں ڈالا تھا مل گیا بلکہ مل گئی سیاہ مخملی ڈبی ہاتھ میں لیے ہنین نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر پرجوش تھی ہو کر ڈبی کھولی او گوڈ کٹو فوراں واپس رکھو یہ فارث کی پرسنل چیزیں ہیں دیکھنے تو دیں وارث نے ہاتھ بڑھا کر ڈبی لینی چاہیی مگر اس نے دور کر لیا ڈبی کھل چکی تھی اور وہ جو ٹاپ سیاہ انگوٹھی کی توقع کر رہی تھی خود بھی ٹھہر سی گئی سیاہ مخمل پہ ہیرے کی ننی سی لونگ تھی بلکل مون کی دال کے دانے برابر واپس رکھو اسے دروازے کے ساتھ کھڑے وارث نے اب سختی سے کہا تھا اس نے ڈبی بند کر کے احتیاط سے واپس رکھ دی اور پھر خود بھی باہر نکل آئی چہرے پہ مسکراہت تھی اور آنکھوں میں چمک یہ نوز پن یعنی ناک کی لونگ تھی فارث نے لی ہوگی کسی کے لیے اب مت چھیرنا اسے آہا مجھے پتا ہے کس کے لیے میری پھوپو ناک کی لونگ پہنتی ہیں وارث کی آنکھوں میں نگاواری اُبھری پھر بے اختیار ادھر ادھر دیکھا اقل کدھر ہے تمہاری دوبارہ یہ بات مت کرنا کیوں میں نے کیا کہا ہے میری بات سنو غور سے وہ سنجید کی سے اس کے سامنے کھڑا کہنے لگا مجھے بھی پتا ہے کہ تمہاری پھوپو ناک میں لونگ پہنتی ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم اندر سے کیا سن کر آ رہی ہو فارث نے پہلا مشورہ مجھ سے کیا تھا یہ باتیں ہنین ہمارے خاندانوں میں پسند نہیں کی جاتی ڈیر دو سال پہلے تک وہ اس کا سٹوڈنٹ بھی رہا ہے اگر اس نے تب یہ بات نہیں کی تو اس لیے کہ خاندان میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان کا کوئی افیر رہا ہے اب یہ والی بات سختی سے ڈیش بورٹ کی طرف اشارہ کیا یہ کسی کے سامنے نہیں دوہرانی تم نے ندرہ تاپا کے سامنے بھی نہیں اچھا ہنین نے مو بنا کر گردن پھیر لی سارے ایڈونچر کا ان احتیاط پسند مامو نے بیڑا غرق کر دیا تھا تب ہی میری انجیو ان کی طرف آتھی دکھائی دی ہنین بے اختیار سیدھی ہوئی کاردار صاحب آپ کو بلا رہے ہیں ہنین سر ہلا کر جانے لگی تو وارس کار لوگ کر کے ادھر آیا ٹھہرو اکیلی مت جاؤ میں ساتھ آ رہا ہوں اس کے چہرے پر کافی سختی سمٹ آئی تھی اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری تنہا پسے زندہ کبھی رسوہ سرے بازار ہاشم کے کمرے کی کھڑکی کا روخ ان اکسی کی طرف تھا اس لیے وہاں سے یہ مندر صاف نظر آتا تھا ہاشم ایک سرسری نظر ان پہ ڈال کر پلٹا سامنے بیٹ پہ کھلا بیگ رکھا تھا اور شہرین علماری سے ہنگرز نکال نکال کر ڈھیر کر رہی تھی وہ بھیچے ہوئے ابرو کے ساتھ اسے دیکھتا رہا کچھ عرصے سے تمہارے انگلینڈ کے چکر زیادہ نہیں لگ رہے ہنگر سے شرٹ اتارتے شہرین کے ہاتھ دھویں پھر اسے کھینچ کر اتارا تین تہیں لگائیں بیگ میں رکھا اور سنہری بال کان کے پیچھے رستی سیدھی ہوئی مسس کاردار نے پیشکش کی تھی اور وہاں میری خالہ بھی رہتی ہیں اچھا ہے اس بہانے ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی تمہارے پاس وقت ہوتا تو ہم ایک فیملی کی طرح جاتے کوئی بات نہیں تم شاید میرے بغیر وہاں زیادہ خوش رہتی ہو وہ تلخی سے کہتا آنکھیں سکیڑ کر اسے کپڑے تہ کرتے دیکھ رہا تھا تم جھگڑے کے موڈ میں ہو اس نے بیزاری سے کہتے ہوئے ڈریسر سے ایک ڈبا اٹھایا اور اس میں سے چیزیں بھرنے لگی جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں جا کر بھی تم نے میری بیٹی ملازموں پر چھوڑ دینی ہے اس کا بخار پچھلے ہفتے ٹھیک ہوا ہے مگر تمہارے پاس نہ ادھر اس کے لئے وقت ہوتا ہے اور نہ ادھر ہوگا تم وقت نکالنا شروع کر دو میں پیروی کروں گی وہ لپسٹک اٹھا اٹھا کر ڈبے میں ڈال رہی تھی حاشم تلخی سے سر جھٹک کر باہر نکل گیا رہداری کے دوسرے سرے پر ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا وہ نرسری تھی اور ادھر کوٹ کے ساتھ ایک ملازمہ کھڑی نظر آ رہی تھی حاشم کی آنکھوں میں افسوس اُبھرا پلٹ کر ایک ملامتی نظر اپنے کمرے پر ڈالی اور سیڑھیاں اترنے لگا بیٹ سیڑھیوں کے وہ رک گیا اب رو بھنچ گئے پھر تیزی سے آخری زینے تک آیا تمہارا بھائی ملا تھا مجھے پچھلے سال کہہ رہا تھا جب بھی کمپیوٹر خراب ہوتا ہے وہ تمہیں کال کرتا ہے اور انگزیب سوفے پہ براجمان کہہ رہے تھے سامنے والے سوفے کے کنارے ہنین ٹکی تھی اور بار بار کبھی ساتھ کھڑے وارس کو دیکھتی اور کبھی کھڑکی کے ساتھ موجود خود کو سلکتی نظروں سے گھولتی جواہرات کو بھائی کمپیوٹرز میں اچھا نہیں ہے اس لیے وہ ذرا تذبذب سے بولی پھر دوبارہ جواہرات کو دیکھا جواہرات اب سینے پہ بازو لپیٹے تندہی سے اسے دیکھے جا رہی تھی عام حالات میں پورے دماد رہنے والی ہنین گربڑا رہی تھی ہاشم بمشکل ضبط کر کے وہیں کھڑا رہا یہ لیپ ٹاپ اور انگزیب نے میز کی طرف اشارہ کیا چل نہیں رہا ویسے تو میں کسی کو بھی بلا لیتا مگر تمہارا امتحان بھی آج لے ہی لیتے ہیں ہنین نے ایک نظر وارس کو دیکھا جس پہ اور انگزیب نے دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی اور پھر لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھا اسے کھولا آن کیا اب وہ جواہرات کو دانستہ طور پر نہ دیکھنے کی صحیح کر رہی تھی اسکرین پہ کچھ حروف لکھے ہوئے آ رہے تھے ہنین نے چند کیز دبائیں پھر نگاہ اٹھا کر آخری سیڑھی پہ کھڑا ہاشم بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا بلکل سانس روکے مسترب کاردارز کے چہنوں کی تاب لانا مشکل تھا وہ سر جھکا کر اسکرین کو دیکھنے لگی چند بٹن مزید دبائے سسٹم چلنے لگا غالبا یہ آن ہو گیا ہے تو پھر ہنین کیا مسئلہ تھا اس میں اورنگزیب نے ایک استہزائیہ مسکراہت سے بیوی کو دیکھتے ہوئے پوچھا ہنین نے چہرہ اٹھایا ہاشم سے نظر ملی ہاشم نے نفی میں سر ہلایا کچھ منفی مت بتانا اس نے اورنگزیب کو دیکھا وہ منتظر تھے وہ کسی فیملی وار کے درمیان پھنس گئی تھی نورمل حالات میں اسے ایک منٹ وہ نورمل نہیں تھی وہ ہنین تھی اس نے تن کر گردن سیدھی کی لپٹاپ کا روخ ان کی طرف پھیر کر اسے میز پر واپس رکھا اور بلکل سیدھی کھڑی ہو گئے اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا سٹارٹ اپ کا مسئلہ بھی خود ساختا تھا شاید آپ نے یا کسی اور نے محصومیت سے میسیس کاردار کی آنکھوں میں دیکھا کوئی شرارت کی تھی اس کے ساتھ گردن اورنگزیب کی طرف مول لی مسکرائی وہ بھی سر کو خم دے کر ہلکا سا مسکرائے ہاشم نے اوف کہہ کر آنکھیں بند کی یہ بچے بھی نا میں اس ویور کو یاد رکھوں گا اورنگزیب نے بلند آواز میں کہا تھا ہنین اور وارس جانے کے لیے مڑے کیا کھانا کھا کر نہیں جاؤگی جواہرات ذرا مسکرائے کر سند آنکھوں سرد آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی نہیں ہم جلدی میں ہیں وارس نے اس تو یہ اشارہ کیا بہت عرصے سے تم نے مجھے موویز کی فہرت نہیں بھیجی اورنگزیب نے اسی سخت اور باروب لہجے میں پوچھا تھا شاید ان کا سب سے نرم انداز یہی تھا ہنین نے بے نیازی سے شانے جھٹکے میں اب موویز نہیں دیکھتی دو تین گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر دل کرتا ہے بلکل اس جیسی مووی اور بھی دیکھی جائے مگر ایسی مووی ملتی نہیں ہے سو میں اب امریکن ٹی وی شوز دیکھتی ہوں لمبے لمبے سیزن بار بار کی انجوائمنٹ یہ وہ آخری بات تھی جو اس نے کہی اور پھر خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی دروازہ بند کرتے ہوئے وارث نے ایک خاموش مگر گہری نظر حاشم پہ ضرور ڈالی تھی میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا کاردار سے فاصلہ رکھنا یہ اچھے لوگ نہیں ہیں دونوں سات سات سبزہ زار اگبور کر رہے تھے جب اس نے کہا ہنین نے الٹا تاجب سے اسے دیکھا میں تو دو سال سے ان کے گھر بھی نہیں آئی کاردار صاحب کو آخری میل سال پہلے کی تھی بھیجواتے ہیں ہر ماہ باسکٹ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا بزنس کیا ہے باسکٹ اس سوال پہ ہنین دل کھول کر ہنسی حاشم بھائی کی بیٹی چھے مائی کو پیدا ہوئی تھی سو ہر ماہ کی چھے تاریخ کو چوکلیٹس اور برینڈڈ سویٹ سے بھری باسکٹ سب رشتہ داروں کے گھر آتی ہے کہ بھائی اب سونیا اتنے ماہ کی ہو گئی اور اب اتنے ماہ کی جب تک وہ دو سال کی نہیں ہو جائے گی یہ ہوتا رہے گا امیروں کے چونچلے وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے دور ہوتے جا رہے تھے حاشم نے کھڑکی سے ان کو جاتے دیکھا آنکھوں میں گہری سوچ تھی مگر پھر باپ کی آواز نے چونکایا حاشم مجھے ڈرافٹ نکال کر دو تاکہ میں پیپرز بنواؤں اور یہ کام تمہاری ناقابل اعتبار ماں کے جانے سے پہلے ہو جانا چاہیے حاشم کی عبرو تن گئے صوفے پہ براجمان باپ کے بالکل سامنے میری ماں کو ملازموں کے سامنے بے عزت مت کیا کریں وہ کھڑے ہوئے ایک خشم کی نگاہ اس پر ڈالیا اور دوسری جواہرات پر جس کے تنیاں صاحب ڈھیلے پڑے تھے آنکھوں میں مسررت چمکی جو کہا ہے وہ کرو مجھے مت سمجھایا کرو وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے ان کا دروازہ بند ہوتے ہی جواہرات تیزی سے اس کے قریب آئی کیا تم نے دیکھا وہ ہمیشہ کس حد تک سے ملازموں کے سامنے ممی میرے ساتھ میرے باپ کے خلاف بات مت کیا کیجئے جواہرات رک گئی نگاہیں یک ٹک حاشم کے چہرے پر ٹھہر گئیں وہ غصے میں لگ رہا تھا آئندہ آپ ان سے غلط بیانی نہیں کریں گی زمین نہیں بیچنی تھی تو مجھے بتاتی حاشم ہر مسئلہ سنبھال سکتا ہے خود غلط قسم کے اقدامات مت اٹھایا کریں جواہرات نے اس کو دیکھتے ہوئے ازبات میں گردن ہلائی حاشم ایک طرف سے گزر کر بلکل سامنے نکل گیا برامدے کے اونچے ستونوں کے ساتھ خاور چوکس مودب کھڑا تھا وہ برہمی سے کہتا اس کے سامنے آیا تم میری ماں کے لئے کام نہیں کرتے میرے باپ کے لئے بھی کام نہیں کرتے تم میرے لئے کام کرتے ہو آئندہ ان دونوں کا کوئی بھی ایسا حکم مت ماننا جو ان کے درمیان کسی جھگڑے کا سبب بنے کیا میں دہراؤں یا تم سمجھ گئے ہو خاور نے سر جھکا لیا سوری سر میسس کاردار نے مجھے دھمکی دی تھی اوکے میں احتیاط کروں گا حاشم نے گہری سانس لے کر گردن موڑی یہاں سے انیکس ہی نہیں نظر آتی تھی وہ پچھلی طرف تھی مگر اسے کچھ ان دیکھا نظر آیا تھا یہ آدمی فارس کا بھائی وارس غازی اس پہ نظر رکھو خاور فون ٹیپ کرو آفیس بگ کرو جو بھی کرو میں نے سنا ہے یہ پیٹرولیم درامداد کی ڈیلنگز کی رپورٹ تیار کر رہا ہے بظاہر کوئی خطرے کی بات نہیں ہے مگر جس طرح یہ مجھے دیکھ رہا تھا ابھی سمجھ گئے ہو نا اس نے کندھا تھپ تھپا کر پوچھا خاور نے اس بات میں گردن ہلائی گوڈ حاشم واپس مر گیا اور کاردار قصر پر اترتی نیلی شام آہستہ آہستہ سیاہی میں بدلتی رہی فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے میں مسجدے ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو ظلفقار یوسف کے گھر کا لاؤنجہ زیادہ ہی پرونک لگ رہا تھا زمر رات ان کے پاس ٹھیڑنے کو آئی تھی ندرت خوشی خوشی سٹور سے صاف تولیے اور لحاف وغیرہ نکال رہی تھی ہنین البتہ قدر مزحمل سے زمر کے سامنے والے سوفے پر پیر اوپر کر کے بیٹھی تھی زمر نے بہت دفعہ سوچ تھی نظروں سے اسے دیکھا مگر پھر خاموش رہی ہنین کا چہرہ سکول سے آتے ساتھ ہی ایسا تھا جس بات کو وہ اتنے دنوں سے نظرانداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ آج زیادہ بھیانک طریقے سے سامنے آگئی تھی اس کیوز بدتمیز مغرور اور نالائخ کلاس فیلو سبرینہ جاوید کی والدہ یاسمین جاوید جو اسکول کی وائس پرنسپل بھی تھی اسے آج اپنے آفیس میں بلائیا تھا آپ نے نائنٹھ میں بورڈ ٹاپ کیا تھا ہنین کیونکہ آپ کے نوٹس بہت اچھے ہوتے ہیں جی مہم اس نے محتاط نظروں سے ان کا چہرہ دیکھا وہ کرسی پہ بہت تمکنت اور روب سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی اور سبرینہ کافی دن سے آپ سے نوٹس مانگ رہی ہے نہ نوٹس آپ نے دیئے نہ ہی اس کی پریکٹیکل نوٹ بک بنا کر دی میں وہ نوٹس میں لیکچر کے دوران لیتی ہوں انگریزی کے خط مضمون وغیرہ میں جن کتابوں سے تیار کرتی ہوں وہ میرے بھائی اور پھپو کی پرانی کتابیں ہیں وہ میں کیسے کسی کو دے سکتی ہوں اور میں اس کو کیوں نوٹس بک بنا کر دوں گی آپ کو پتہ ہے نائنٹھ کا بورڈ ٹاپ تب میٹر کرے گا جب آپ دسویں میں بھی ٹاپ کریں ملا کر ریزلٹ آئے گا نا سو آپ سبرینہ کی مدد کیا کریں اگر نہیں کریں گی تو اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ وائس پرنسپل چاہے تو آپ کا داخلہ بھی نہ بھیجے چاہے تو ایسے کومنٹس لکھ کر سکول سے خارج کر دے کہ اگلے تین سال تک کوئی سکول ایڈمیشن دینے کا اہل نہ رہے منڈے تک سبرینہ کی نوٹ بک تیار ہونی چاہیے آپ جا سکتی ہیں اور وہ بے پسی غصہ یہاں تک کہ ڈر ہر جذبے میں گھری واپس آئی اور تب سے ایسے ہی تھی امی میرے براؤن جوتے نہیں مل رہے لنڈے والے سیم کو پھپو کی موجودگی میں تازہ تازہ خریدے جوتوں کو دکھانے کی جلدی تھی اس لئے کافی دیر سے آوازیں لگا رہا تھا ہنین چونکی پھر اٹھ کر اندر گئی جاؤں وہ علماری کھولے کھڑا تھا اور اسے زور کی چھٹکی کٹی کتنی دفعہ امی نے بتایا ہے لنڈا نہیں کہتے ایل شاپ کہتے ہیں اچھا اور پھر سے حلق پھاڑ کر چلایا امی امی میرے ایل شاپ والے جوتے نہیں مل رہے جو لنڈے سے لیے تھے اوف وہ کراہ کر باہر نکل آئی زمر بمشکل مسکراہت روک کر بیٹھی تھی ہنین پھیکا سا مسکرائی باہر ہوا ہے اوپر ٹیرس پہ بیٹھتے ہیں زمر اٹھ کھڑی ہوئی سیم جوتے ڈھونڈ کر فوراں باہر آیا اور آنکھیں پھیلائے تاجب سے اسے دیکھا پھپے اس وقت باہر نہیں جائیے گا ہمارے لون کا درخ ٹیرس تک جاتا ہے اس پر جن ہوتے ہیں زمر نے گہری سانس لی جنات جن کے بارے میں سنانے کو ہر شخص کے پاس ایک کہانی ضرور ہوتی ہے اور پتہ ہے پھپو میرے دوست کے گھر کے قریب ایک قبرستان ہے جہاں سیم پرجوش سا سنانے لگا وہ اس زمر میں داخل ہو گیا تھا جب بچے سکول سے آ کر میری ٹیچر اور میرا دوست کے اقوال زنرین سارا وقت سناتے ہیں زمر نے نرمی سے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے میں تمہیں اس سے بہتر کہانی سناتی ہوں مگر پہلے اوپر چلو سیم کی پریشانی نظر انداز کر کے وہ اوپر آ گئے ہنین بھی بجھی بجھی سے ان کے ساتھ تھی اوپر والا پورشن کسی دوسری فیملی نے کرائے پر لے رکھا تھا البتہ ٹیریس کی طرف بیرونی لوہے کا زینہ جاتا تھا اور وہاں یہ لوگ بھی بیٹھ جایا کرتے تھے کبھی کبار باغیچے کا درخ ٹیریس کے ایک حصے پہ گھنہ سایا کرتا تھا وہ درخ سے دور وست میں بچھی کرسیوں پر جا بیٹھے تو اسامہ یوسف خان جنات سے ڈرتا ہے سیم کو بازوں کے حلقے میں لے کر اپنے ساتھ بٹھائے وہ کنکھیوں سے سامنے بیٹھی ہنین کو دیکھتے ہوئے بولی سیم نے تذبذب سے اس بات میں سر ہلایا وہ ڈراؤنے ہوتے ہیں نا اور یہ تو تمہیں پتا ہے کہ انسان فرشتوں اور جنوں سے زیادہ اشرف ہے یعنی کہ زیادہ نوبل ہے مجھے پتا ہے اس نے دینیات میں پڑھ رکھا تھا اشرف المخلوقات تو انسان زیادہ نوبل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم وہ بھی کر سکتے ہیں جو جن نہیں کر سکتے جن غائب ہو سکتے ہیں پھپو ہاں اور ہمیں چھپنے کے لیے غائب ہونے کی بھی ضرورت نہیں آرام سے پریشانی اور اندر کا خوف دوسروں سے چھپا کر خود کو ظاہر نارمل کر لیتے ہیں زمر نے کنکھیوں سے دیکھا ہنین چونکی تھی مگر وہ اڑ بھی سکتے ہیں سیم کو جنوں کی تحقیر پسند نہیں آ رہی تھی اور ہمیں اوپر جانے کے لیے پروں کی ضرورت نہیں ہمارا کردار ہمیں بلند کرتا ہے ہم زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ ہم اپنی فیملی کا مشکل اور پریشانی میں ہاتھ تھامتے ہیں مگر سیم ذرا کی ذرا درخت کو دیکھ کر خاموش ہو گیا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا مگر زمر اسے سمجھا بھی نہیں رہی تھی میں تمہارے دوست سے زیادہ اچھی جنوں کی کہانی سناتی ہوں تمہیں وہ سیم کو مخاطب کر کے اس کے بال سہلاتی کہہ رہی تھی ہنین بھی ذرا آگے ہو کر غور سے سننے لگی صدیوں سے جن آسمانوں کا سفر کرتے فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے پھر ایک دن اچانک انہوں نے آسمانوں کو ٹٹولا تو اسے سخت پایا وہ کان لگانے لگے تو ان پر شولے برسنے لگے وہ اس وقت نہیں جانتے تھے کہ ان کے رب نے انسان کے ساتھ نیکی کا ارادہ کیا ہے یا برائی کا تو وہ زمین میں پھیل گئے تاکہ خبر لیں کیا غیر معمولی واقعہ پیش آ رہا ہے جو آسمان پہ اتنے پہرے لگ گئے ہیں کہتے ہوئے اس نے آسمان کو دیکھا وہ تاریخ تھا چاند کے بغیر صرف تاروں سے ڈھکا پرسرار خاموش اور گہرا پھیلتے پھیلتے ان میں سے کچھ وادیاں نخلا پہ جا پہنچے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو قرآن اتر رہا تھا نماز کا قرآن جب انہوں نے سنا تو ان کے دل بدل گئے وہ فوراں اپنی قوم اور اپنے خاندانوں کی طرف پلٹے اور ان کو بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو رہنمائی دیتا ہے تو سیم یوسف تمہارے دوست کا دوست جو بھی کہے مجھے تو قرآن میں جنات کا ذکر بہت پیار سے بیان ملا ہے مجھے تو وہ بہت نوبل لگے انہوں نے سچائی جان لی تو اسے چھپایا نہیں اپنے لوگوں میں واپس جا کر ان کا حق پہنچایا یہ تو انسان کی اچھائی ہے نا سچ کے لیے سٹینڈ لینا کیا اب بھی تم جنوں سے ڈرتے ہو سیم جو بلکل مسہور ہو کر سن رہا تھا اس تفسار پر چونکا ذرا سے شانیں گرائیں نہیں تو جنوں سے نہ ڈرہ کرو سیم ایٹم بم نہ انہوں نے بنائی تھے نہ برسائی تھے انسان زیادہ خطرناک ہوتا ہے ہنین یک ٹک محبود سے سن رہی تھی زمر اب سیم کو نیچے سے کچھ لانے کے لیے بھیج رہی تھی جب وہ چلا گیا تو اس نے زمر کو اپنی طرف روخ کرتے دیکھا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم ڈرنا چھوڑ دو ہا نا انسان کو انسان بننے کے لیے بہادر بننا ہوتا ہے نرمی سے مسکرا کر کہا تاریخ رات گھنا درخت ٹیرس کی تنہائی ہنین کے اندیشے خوف سب اس کی آنکھوں کی نرمی میں زائل ہوتا گیا زمر نہیں پوچھے گی یہ تو تیہ تھا وہ صرف سوال کا اعتماد دے کر فیصلہ دوسرے پہ چھوڑ دے گی ہنین اٹھی اور سیم کی جگہ پر اس کے قریب آ بیٹھی اب سر جھکا کر انگلیاں مرورتے ہوئے بات کا آغاز کرنا چاہا مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے زمر نے غور سے اس کا جھکا چہرہ دیکھا میں ایک بہت پور اعتماد لڑکی کو جانتی ہوں جو ہر بات کا ترن جواب دے کر سب کو ہسا دیتی ہے آج کیا وہ گھر پہ نہیں ہے میں جب سے آئی ہوں مجھے نظر نہیں آئی ہنین ہلکا سا ہنستی سر اٹھایا ہنسی سمٹی آنکھوں میں استراب ابرا علیشہ کہتی ہے میری امریکن دوست کہ مسئلوں کے دو حل ہوتے ہیں یا خود میں حمد تلاش کرو یا زیادہ حمد والے کو اور میری کلاس فیلو سبرینا پہلا قدم مشکل ہوتا ہے پھر اگلے قدم تو خود بخود اٹھنے لگ جاتے ہیں جیسے برسوں کی عادت ہو ساری بات سن کر زمر نے سنجیدگی سے کہا پہلی بات تمہیں سکول میں بلی کیا جا رہا ہے بلکہ یہ حرائسمنٹ ہے اور یہ جرم ہے ہنہ کبھی بھی زندگی میں ظلم کے اوپر خاموش نہیں رہنا اوکے ہنین نے فورا نصبات میں گردن ہلائی دوسری بات یہ مسئلہ تمہیں دو دن میں حل کر سکتی ہوں میرے پاس ایک ایسا پلان ہے جس کے بعد وہ ٹیچر تمہیں دوبارہ دھمکانے کی جرد نہیں کر سکیں گی واقعی ہنین کی آنکھوں میں حیرت خوشی غرض ہر مضبط جذبہ چمکنے لگا ہاں تم دیکھتی جاؤں میں کیا کرتی ہوں ہنین کا چہرہ گویا دھمکنے لگا الفاظ دنیا بناتے ہیں الفاظ دنیا بکھیرتے ہیں صرف الفاظ نہیں اسے اتنا مطمئن کر دیا تھا کہ وہ پرسکون سی ہو کر بیٹھ گئی پھر جلدی سے سیدھی ہوئی اوہ امی نے ٹرائفل بنا کر رکھا تھا فریج میں آئیں نیچے چلتے ہیں ورنہ موٹا آلو سب کھا جائے گا سمر ہلکا سا ہستی مگر وہ نیچے نہیں گئی اس نے ہنہ کے جانے کا انتظار کیا ساتھی چہرے کا پرسکون تحصر غیب ہوا اس کی جگہ مسترب سوچ نے لے لی اس نے موبائل نکالا فون بک اوپر نیچے کی ایک نمبر پر رکھی اس نے چوتھی گھنٹی پر فون اٹھا لیا تھا فارس میں نے آپ کو ڈسٹرپ تو نہیں کیا وہ جم سے آ رہا تھا سانس ابھی تک پھولا ہوا تھا نہیں مہم بتائیے میری ایک فرنڈ کا کیس ہے مقابل ایک سکول کی وائس پرنسپل ہیں تاریخ رات میں سرگوشی نمہ آواز میں وہ کہہ رہی تھی اور وہ خاتم ہاتھ نہیں آ رہی تو ان کو ڈیل کرنے کا کوئی پلان ہے آپ کے پاس زمر نے گہری سانس لی نیچے سے ہنین اور اسامہ کے پھر کسی بات پر لڑنے کی آواز آ رہی تھی وہ سماعت کی حد سے دور تھے نہیں لیکن اگر میں اس فرنڈ کو ابھی کہہ دیتی تو وہ کبھی اپنا مسئلہ دوبارہ میرے پاس لے کر نہیں آئے گی سچ بتاؤں تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے اوکے آپ اس خاتون کا کوئی نمبر پتہ وغیرہ دے دیں میں ان کی بیک گراؤنڈ فائل تیار کر کے آپ کو بھیجوا دوں گا کچھ تو مل جائے گا ان کے خلاف استعمال کرنے کو تینکیو سو مچ فارس بس یہ ہمارے درمیان رہے ٹھیک اور کوئی مسئلہ وہ ذرا رکا مگر زمر نے دوبارہ سے شکریہ کر کے فون رکھ دیا اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی بیچارے پرانے سٹورنٹس کتنی عزت کرتے ہیں کاش میڈم یاسمین بھی عزت کروانا جانتی ہوتی سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کبھی کبھی آرزو کے سہرہ میں آکے رکھتے ہیں قافلے سے صبح حنین حضب عادت بھاگم بھاگ اسکول کے لئے تیار ہوئی تھی زمر اور سیم بلکل تیار اس کے انتظار میں دروازے پہ کھڑے تھے ادھر وہ آئی ادھر گھنٹی بجی زمر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا ایک نوجوان باہر کھڑا تھا سوٹ میں ملبوس سنگلاسز لگائے ہاتھ میں لمبا سا ڈبا ہنین یوسف وہ سوالیا نظروں سے اسے دیکھتی ایک طرف ہوئی کاردار صاحب نے بھیجوایا ہے وہ ان کا کوئی ملازم تھا پیکٹ حوالے کر کے معدب سا پلٹ گیا باہر اس کی کار کھڑی تھی ہنین قدرے حیران قدرے علچی ہوئی ڈبا لے کر اندر آئی گول میز پہ اسے رکھا سب اردگردیں کھٹا ہو گئے اس نے ذرا تذبذب سے ڈھککن اٹھایا اور پھر وہ سانس لینا بھول گئی نیا نکور لیپ ٹاپ آئی پیڈ آئی فون آئی پاڈ ہر جدید علا الگ الگ ڈبے میں تھا اور ان کے اوپر ایک نوٹ میں کسی کا احسان نہیں بھولتا اورنگ زیب زمر نے نوٹ پڑا ندرت نے آہستہ سے اسے بتایا کہ وہ کون ہے فارس کا وہ کزن ہاشم جس کا سادھی اکثر ذکر کرتا ہے اوکے وہ ہنین کے تاثرات دیکھنے لگی جب شاپ سے نکل کر خوشی خوشی سب کھولنے لگی ندرت البتہ چپ ہو گئیں اتنے مہنگے مہنگے تحفے یہ ہمیں نہیں رکھنے چاہیے زمر سیم کو لے کر دروازے کی طرف بڑھ گئی وہ ان کی اتنی زادی سی گفتگو میں مخل نہیں ہونا چاہتی تھی نکلتے ہوئے اس نے ہنین کی آواز سنی امی یار کیا ہے میں نے ان کا لیپ ٹاپ ٹھیک کیا وہ شکریہ کرنا چاہ رہے ہیں ایسے کیسے واپس وہ باہر آ گئی جب ہنہ کار میں آ کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تو اپنی امی کا موبائل کان سے لگائے بات کر رہی تھی زمر کو معلوم تھا کس کی کال ہوگی اس کی آدھی رات ہوگی ہنہ اس نے مسکرا کر کہتے کار اسٹارٹ کی مگر وہ سنے بغیر پرجوش سی تفصیلات بتا رہی تھی لیپ ٹاپ سلور کلر کا ہے اور آئی پاڈ میری بات سنو ہنہ تم یہ سب واپس کر دو وہ نین سے اٹھ چکا تھا اور اب مکمل الرڈ تھا وہ بولتے بولتے رک گئے زمر نے ڈرائیف کرتے ایک نظر اس پہ ڈالی یہ سب میں تمہیں لے دوں گا اور اگر تب میں آپ کو واپس کر دوں تو آپ کو کیا لگے گا بھائی انہوں نے کوئی غریب رشددار سمجھ کر ترس کھا کر نہیں دیا میں نے ان کا کام کیا تھا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے اگر میں تحفوں کی لالچی ہوتی تو جب وہ کبھی کبھار پوچھتے ہیں کہ فلاں ملک جا رہا ہوں تمہیں کچھ چاہیے تو ہر دفعہ یہ کہہ کر انکار نہ کرتی کہ سوری انکل میں بغیر وجہ کے تحفہ نہیں لیتی اوہ اچھا وہ واقعی سمجھ گیا اوکے تم رکھ لو اب مجھے سونے دو ہنین نے فون رکھ دیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی پھر قدرے الچتے ہوئے زمر کو دیکھا اگر آپ کو کوئی ایسے تحفہ دے تو آپ رکھ لیں گی وہ اپنے عمل کی صفائی چاہ رہی تھی زمر کو جیسے کچھ یاد آیا اس نے گیر سے پچھلا خانہ کھولا اور کچھ نکال کر اس کی گود میں رکھا سیاہ مخملی ڈبی اور ایک تہشدہ کاغذ ہنین یوسف سن رہ گئی کل صبح یہ کسی نے مجھے کوریر کیا تھا پڑھو ہنین کا چہرہ فق ہوا اس نے ڈرتے ڈرتے زمر کی شکل دیکھی وہ پر سکون رائف کر رہی تھی اس نے دھڑکتے دل سے کاغذ اٹھایا چیولٹی تک ٹھیک تھا مامو سے لف لیٹر کی توقع نہیں تھی کاغذ کی تہیں کھولیں پہلے کہنے کی حمد نہیں ہوئی کلاس میں کبھی یہ آپ پہ اس سے زیادہ سوٹ کرے گی جو آپ پہنتی ہیں اسے لف لیٹر کہتے ہیں اس سے اچھا لف لیٹر تو لنگ کر لکھ لیتا مامو کی لکھائی وہ صاف پہچان گئی خوف زائل ہوا الجھن سے سر اٹھایا کیا آپ یہ نوز پن رکھیں گی سمر نے چونک کر اسے دیکھا تم نے تو ابھی اسے کھولا ہی نہیں اس میں لکھا ہے کہ یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا ناک کو انگلی سے چھوا اگر کسی کا اتنا سینس ہے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ نوز پن زیادہ اچھی لگے گی اب دیکھیں میرا گیس ٹھیک نکلتا ہے یا کہتے ساتھ ڈبی کھولی ہیرے کی لونگ سامنے تھی ہنین نے فاتحانہ دیکھا کہہ کر شانے اچھکائے کیا آپ کو معلوم ہے کس نے بھیجا ہے سرائے احتیاط سے پوچھا اتنے بیجز پڑھائے ہیں سیکڑوں اور سٹورنٹس گزرے مگر بہت کم لڑکیوں کو میرے گھر کا پتہ معلوم ہے انہی میں سے کوئی ہوگی ہوگی؟ ہنین کا حلق تک کروا ہو گیا تو اب آپ کیا کریں گی؟ اس کوریئر کمپنی پہ جا کر واپسی کا پتہ لینے کی کوشش کروں گی آخر انہوں نے بھی کیسے ڈائمنڈ جیولری کوریئر ہونے دی پھر اس کو واپس کر دوں گی کیونکہ میں سٹورنٹس سے تحفے نہیں لیتی یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے تو پھر میں بھی کاردار صاحب کو یہ سب واپس کر دیتی ہوں میرے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے بات ختم ہنین نے ذرا خفقی سے کاغذ ڈبی میں رکھا اور ڈبی واپس رکھی اور باہر دیکھنے لگی زمر نے گہری سانس لی ہنین اور اپنے درمیان تازہ تازہ تکلف کے خلیج میں آنے والی کمی کو ایک اصول کے پیچھے اصولوں میں ترمیم ہو سکتی ہے اپنوں کے لیے سب ہو سکتا ہے اوکے میں اسے رکھ لیتی ہوں ہنین محس سر ہلا کر باہر دیکھتی رہی زمر نے اچمبے سے اسے دیکھا تم کیوں مسکر آ رہی ہو اس نے گر بڑا کر جبڑا سیدھا کیا اور گردن دائیں بائیں گھومائی نہیں تو اور مزید رخ پھیڑ لیا سکول میں وہ دونوں ایک ستون کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی نگاہیں گیٹ پر مرکوز تھی ہمیں صرف ان کا ایڈرس چاہیے یا کوئی دوسری کانٹیکٹ انفارمیشن وہ رہی سبرینا اس نے اندر آتی لڑکی کی طرف اشارہ کیا اور پھر بیچینی سے زمر کو دیکھا مگر آپ اس کا نمبر پتا کیسے کریں گی اس کے لئے تو آپ کو ریکارڈ روم میں جانا ہوگا یا اسکول کے ڈیٹا بیس سسٹم کہاں جا رہی ہیں آپ وہ جو ستون کی اوٹ سے نکل کر جانے لگی تھی ہنین کے ہڑ بڑھانے پر رکھ کر اسے دیکھا ہلکا سا مسکر آئی سبرینا سے اس کا پتہ لینے اور حقہ بکہ کھڑی ہنین کو چھوڑ کر ذرا آگے آئی اب تک سبرینا برامدے تک آ چکی تھی ہنین فوراں گھوم گئی سماد وہیں لگی تھی زمر سبرینا کے پاس سے گزرنے لگی پھر اس کا چہرہ دیکھ کر رکھی اور خوشکوار حیرت سے اسے پکارا ارے سبرینا میڈم یاسمین کی بیٹی ہونا آپ کیسی ہو میڈم کیسی ہے سبرینا رکھی ذرا علچہ علچہ سا مسکرائی جی میں سبرینا آپ ڈونٹ ٹیل می تم نے مجھے نہیں پہچانا بچپن میں تم کتنی ہیلڈی تھی مگر اب زیادہ پیاری ہو گئی ہو امی کدھر ہے ابھی جوب کر رہی ہے جی امی وائس پرنسپل کتنی آوٹ آف ٹچ ہو گئی ہوں میں بھی دوبائی چلی گئی تھی نا ابھی بھتی جی کی ایڈمیشن کے لیے آئی تھی ایسا کرو مجھے اپنا نمبر دے دو کندے پہ ٹنگے پرس سے جلدی جلدی نوٹ بک کا قلم نکال کر اسے تھمایا لینڈ لائن بھی دینا اور ایڈرز بھی دے دو میں میڈم سے ملنے آؤں گی کسی دن سبرینہ کو سوچنے کا زیادہ وقت نہیں ملا وہ کاغذ پر الفاظ گھسیٹنے لگی جب وہ دور چلی گئی تو زمر ستون تک واپس آئی کاغذ ہنین کے سامنے لہراتے ہوئے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا وہ واقعی متحیر کھڑی تھی تم نے ابھی میری یہ والی سائٹ نہیں دیکھی تھی ہا نا واقعی زبردست پرفارمنس تھی پھر وہ حیران پریشان اسمبلی کے لیے بھاگی مگر ٹھہر کر مڑی یہ ناک پہ انگلی رکھی آپ پہ واقعی اتنی سوٹ نہیں کرتی اور بھاگ گئی زمر نے کار میں واپس بیٹھتے ہوئے لمحے بھر کو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا سونے کی بالی جیسی نت کیا واقعی اس پہ سوٹ نہیں کرتی اس کو مایوسی ہوئی موسیقی